بیریٹان پشاور کی فارمز آج کا مارکٹ میں بہت ڈیمانڈ میں جا رہے ہیں کیا یہ بکنگ فارمز ہیں اور افیشلی لانچ کیے گئے ہیں بیریٹان پشاور بیسی کری پچھلے دو سال سے لانچ ہونے کے لیے پلاننگ ہو رہی ہے لیکن اب تک افیشلی بیریٹان کو لانچ نہیں کیا گیا بیریٹان پشاور کی لانچنگ اگلے دو ماں میں ایکسپیکٹڈ ہے رائیٹ ناؤ جو سائٹی کی طرح سے افیشلی فارمز دیئے گئے ہیں کچھ پبلک کورٹا پر کچھ سیلز پارٹنر کو جو فارمز دیئے گئے ہیں ان فارمز کی حقیقت کیا ہے میں اس ویڈیو میں وہ ایکسپین کروں گا سب سے پہلے کہ یہ جو فارمز دیئے گئے ہیں کسی بھی سیلز پارٹنر جو اپنے آپ کو بیریٹان پشاور کروایا تھا جس میں سے منیم جو پورٹفولیو تھا وہ پانچ لاکھ روپے کا تھا اور میکسیم پورٹفولیو جو تھا وہ سوا کروڑ روپے کا تھا جسے پلیٹنم پلس سیلز پارٹنر کہا جاتا ہے ان سیلز پارٹنر کو سسائٹی منڈے آن ورڈز کچھ فارمز دے گی جن فارمز کی فیس فیلیو سیونٹی تھاؤزن روپیز سسائٹی کی درست لی جائے گی یعنی کہ سیونٹی تھاؤزن میں ایک فارم ایلوکیٹ کیا جائے گا میمبرز کو بھی سیم اسی طرح سیونٹی تھاؤزن روپیز کا ایک فارم دیا گیا ہے لیٹر سٹیج پہ جا کے جب بیریئر ٹاؤن دو مہینے بعد افیشلی اپنی بکنگ کا آغاز کرے گا وہ فارمز بالکل سیپرٹ ہوں گے اس فارمز ہیں جو بھی انڈویجل چاہے بیریئر ٹاؤن میں اپنا پلوٹ اپلائے کرے اپلائے کرنے کے بعد ان میں بیلٹنگ کی جائے گی اور سسائٹی کے پاس جتنا مختص رقبہ ہوگا اس لحاظ سسائٹی اتنے میمبرز کو بیلٹ کرنے کے بعد کمپیوٹرائز بیلٹنگ ہوگی اتنے میمبرز کو پلوٹ کا ایکنالیجمنٹ سلک دے دے گی یس آپ کا پلوٹ بیریئر ٹاؤن پشاور میں بک ہو گیا ہے وہاں پہ پلوٹس بھی لانچ ہوں گے کمرشل پلوٹس پہ ہوں گے اور ویلاز بھی ہوں گے یہ لیٹر سٹیج کی بات کر رہا ہوں جب تینوں سائٹی فیوچر میں جا کے جب پرڈکٹ لانچ کرے گی جن میمبرز کا نام بیلٹنگ میں نکلے گا یعنی کسی انڈویجنل نے دو پلوٹس پہ اپلائے کیا ان کا ایک پلوٹ پہ نام نکل آیا اب جن پلوٹ اس کا نام نکلا ہوگا اس پلوٹ میں ڈاؤن پیرمنٹ جمع کروائیں گے اماؤنٹ وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے پلوٹ ہے چالیس لاکھ روپے کا ڈاؤن پیرمنٹ بنتی آٹھ لاکھ روپے تو جب ڈاؤن پیرمنٹ آٹھ لاکھ روپے جمع کروائیں گے بعد میں اس وقت سوزائیٹی ان فارمز کی جو بھی مارکٹ میں سرکلیٹ کر رہے ہیں ان کی ورث بتائے گی کہ اس کی فیس ویلیو کیا ہے جیسے کہ ریسنلی نیو میٹر سیٹی نے لو کاؤس بلوک لانچ کیا تھا اس کے ساتھ کچھ فارمز بھی لانچ کیا تھے سٹریٹیجک فارم کہا جاتے ہیں سٹریٹیجک فارم یہ ایک ورث ہے بھلا دو لاکھ روپے منٹ جس کروائیں گے سترہ زار پر خرید کے اب دو لاکھ منٹ جس کروائیں گے تین لاکھ منٹ جس کروائتے ہیں یہ چار لاکھ منٹ جس کروائتے ہیں وہ سسائیٹی پالیسی لیٹر سٹیج پر ریویل کرے گی سیم گوز وردیس کہ بیریئر ڈاؤن جب انہیں بوکنگز لانچ کرے گا بوکنگ میں جو میمبر اپنی ڈاؤن پیرمنٹ جمع کروا دیں گے ان کے بعد ان کے پاس یہ آپشن ہوگا کہ وہ مارکٹ سے یہ فارم جو بھی اس وقت کا مارکٹ ریٹ ہوگا جیسے کل یہ فارم پبلک کورٹا میں دیئے گی ہیں تو ستر ہزار کی فیس ریلیو ہولا فارم مارکٹ میں لاکھ روپیہ ایک لاکھ پانچ ہزار ایک لاکھ دس ہزار کا ٹریڈ ہو رہا تھا تو فیوچر میں جا کے جس بھی ریٹ پر آپ کو مارکٹ سے یہ فارم ملتا ہے سوزائیٹی ایک ریٹ سٹ کر دے گی کہ ہم اس کو اتنے پیسوں میں ایڈجسٹ کریں گے اب فور انسنس سسائیٹی کل کو کہتی ہے کہ ہم اس فارم کو ایک لاکھ روپے میں ایڈجسٹ کریں گے تو کسی ممبر نے اگر ڈیڑھ لاکھ روپے کا مارکٹ سے اون پر لیا ہوگا فارم تو ان کو پچاس دار پر نقصان ہوگا کسی ممبر کو سوزائیٹی فیوچر میں انانونس کر دیتی ہے کہ ہم یہ فارم جو ہیں یہ دو لاکھ روپے میں ایڈجسٹ کر دیں گے تو جس نے ڈیڑھ لاکھ کا لیا ہوگا ان کو پچاس دار کا منافع ہو جائے گا کل کو سوزائیٹی کہتی ہے ہم یہ فارم جو چار لاکھ مارجسٹ کر دیں گے کسی ممبر نے ڈیڑھ لاکھ کا لیا ہوگا اس کو ڈھائی لاکھ کا پروفٹ ہو جائے گا تو یہ سبجیکٹ تو سوزائیٹی انانونسمنٹ ہے سبجیکٹ تو شاید قریشی صاحب ایٹر ملک ریاض صاحب کی میوچیل ایک نالجمنٹ کے ساتھ ہے کہ وہ کیا نمبر انانونس کرتے ہیں ان فارم کی ایڈجسٹمنٹ کا یاد رہے کہ اگر بیری اٹران پشاور میں اونچ نیچ ہوتی ہے دیر سویر ہوتی ہے لانچنگ میں تو یہ جو فارمز ہیں یہ بیری اٹران کی کسی پروجیکٹ میں افیشلی ایڈجسٹ ہو جائیں گے تو بیری اٹران فیوچر میں جا کے ان فارمز کی یہ ورث ہوگی کہ یہ آپ کی بوکنگ میں فارم نہیں ہے یہ آپ کے ایڈجسمنٹ فارم ہے جن کی بوکنگ ہوگی جس ممبر کے پاس یہ پلوٹ ہوگا کوئی پلوٹ ہوگا وہ اپنے پلوٹ کی انسٹالمنٹ کی طور پہ اس فارم کو اجیسٹ کروا ستے ہیں اس وقت سیرلز فارم کی اتنی سی حقیقت ہے